پرنگزیب گچھی صاحب گچھی صاحب مہربانی جناب سپیکر صاحب میں بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے بجٹ پر بات کرنے کا موقع دیا میں سب سے پہلے یہ عرض کروں گا اپنی حکومت سے اور اس پورے عوان سے کہ جنوبی پنجاب کا جو انہوں نے ساری پارٹیوں نے وعدہ کیا ہوا ہے اس پر مہربانی کر کر عمل کرائیں اور اسی بجٹ میں جنوبی پنجاب کا سیکٹریٹ ملتان میں ضرور شفٹ کیا جائے تاکہ ہم تمام لوگ جو جنوبی پنجاب کے حوالے سے پی ٹی آئی کے نعرے کے ساتھ عوام کے سامنے پیش ہوئے ہیں اس میں ہم سرخ روحوں دوسری جو سب سے اہم بات ہے وہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے پی ایس ڈی بی پروگرام پڑا ہے اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ پروگرام ہمارے ذلے کے قریب سے بھی نہیں گزرا تو میں یہ ارز کروں گا کہ ایک بہت ہی قدیمی سڑک ہے ملتان ڈلی روڈ تو اس کو ڈیولائزیشن کی جائے ملتان سے لے کر پاک پتن تک اور آگے سے دھپالپور تک یہ پورے یہ سات آٹھ ڈسٹکس ہیں جو ہم کو جوڑیں گے یہ تو اس سڑک کو بھی فل فور شروع کیا جائے اس کے بعد میں اپنے حلقے کی طرف آؤں گا میں جناب عمر عیوب خان صاحب کی مجودی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ کہوں گا کہ وہ بڑی دریاء دلی سے سب کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں اور حل کر رہے ہیں میرا حلقہ ملسی پر مشتمل ہے تحصیل پر تو وہاں پر گریس ٹیشن مجود ہے ملسی میں لیکن وہ بہت ہی پرانا ہے تو میری آپ کے توسط سے ان سے گزارش ہوگی کہ اس کو اپگریڈ بھی کیا جائے اور اگر وہاں پر نیکی ضرورت ہے تو وہ بھی فل فور شروع کیا جائے اس کے بعد میری اپنی حکومت سے گزارش ہے کہ وہاں پر ہمارے علاقے سے کیونکہ ستلج کا پانی جو تھا وہ انڈس وارٹر ٹریٹی کے تحت ہم انڈیا کے حوالے کر چکے ہیں تو وہاں پر صدنائی لنک کنال کے ذریعے ہمارے علاقے کو سریاب کیا جاتا ہے تو ہمارے علاقے میں پانی کی بہت کمی ہے اور کاشکار جو ہیں وہ بہت ہی پریشان رہتے ہیں تو میری یہ گزارش ہوگی اپنی حکومت سے مہربانی کر کر ہمارے علاقے کے کاشکاروں کا کیونکہ یہ انیس سو بائیس کا وہاں پر سسٹم مجود ہے اس وقت زمینیں کم قابل کاشت تھیں اب بہت زیادہ طریقے سے قابل کاشت ہو رہی ہیں تو وہاں پر پانی کی شدید کمی ہے میری یہ اس مقدس اوان کے حوالے سے اس حکومت کو گزارش ہے کہ اس کمی کو فل فور پورا کیا جائے اس کے بعد میرا علاقہ خاص طور پر ذریعی رکوے پر مشتمل ہے اور کسانوں کا گھڑ ہے آج سے کوئی بیس پچیس سال پہلے ہمارا زلہ ویہاڑی اور خاص طور پر اس کی تحصیل محلسی پورے سندھ سوپے کے برابر کپاس کاش کیا کرتی تھی لیکن وہاں پر اب اس فصل کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اور کسانوں کو بہترین بیج دینے کے لیے کوئی بھی اقدامات نہیں ہو رہے تو میری آپ کے توسط سے مسٹر فور فوڈ اینڈ سیکورٹی سے بھی گزارش ہے کہ وہ اس پر بھرپور توجہ دیں اور کسانوں کے لیے اور خاص طور پر کپاس کی فصل کو آپ لفٹ کرنے کے لیے ضرور اقدامات کیے جائیں اس کے بعد ہمارے علاقے میں گیس کی بہت کمی ہے میں جناب عمر عیوب خان صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کے توسط سے انہیں گزارش کروں گا کہ ہمارے علاقے میں جو گیس کے پروجیکٹ رہ گئے ہیں ان پر بھی مہربانی کریں نظرسانی کریں اور علاقے میں ہمارے جو منصوبے منظور ہو چکے ہیں ان میں گیس کی فرامی ضرور کیا جائے اس کے علاوہ میں حکومت سے یہ ضرور مطالبہ کروں گا کہ وہ جو عصد عمر صاحب کے پاس جب وزارت خزانہ کا چارج تھا اور زمنی بجٹ جب یہاں پیش ہو رہا تھا تو ہم نے ایک تحریک پیش کی تھی کہ ذریعی کرزوں پر جو ہے سود کی کمی کی جائے انٹرسٹ ریٹ کم کیا جائے تو انہوں نے ہمارے سے یہ وعدہ کیا تھا فلور آف ہاؤس پر ریاض فتیانہ صاحب کی قیادت میں وہ پیش ہوئی تھی کہ آپ ابھی اس کو پریس نہ کریں آنے والے بجٹ میں ہم آپ کو سہولت ضرور دیلنے کچھ لمحہ پہلے یہاں پر ہمارے محترم بھائی حماد عذر صاحب تشریف رکھتے تھے آپ کے توسط سے میں یہ حکومت کو غزارش کروں گا کہ مہربانی کریں کاشتکاروں کا جو انہوں نے ہمارے سے فکرانہ وزیر خزانہ صاحب نے وعدہ کیا تھا اس بجٹ میں ہمیں وہ سہولت ضرور دی جائے جو کاشتکاری کے لیے کرزے ذریعی ترقیاتی بینک دیتا ہے یا دوسرے بینک دیتے ہیں وہاں پر ہمیں سہولت ضرور دیے جائے جس کا انہوں نے ہمارے سے وعدہ کیا تھا میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں اور توقع کرتا ہوں کہ حکومت اس پی ایس ڈی پی پروگرام میں ظلہ ویہاڑی اور تسیل ملسی کو ضرور ترجیح دے گی اور ہمارے علاقے کے دو جرینہ معاملات ہیں خاص طور پر جیسے وہاں پر یونیورسٹی کا قیام یا ظلہ میں میڈیکل کالج کا قیام اس کے لیے ہماری ضرور مدد و رہنمائی کرے گی بہت شکریہ صحیح جی میں جناب